ملکے نعرے تکبیر بلند آواز سے نعرے تکبیر نعرے رسالت باواز بلند نعرے حیدری اور یہ مومنین کرام اعلان سمات فرمائیں آج کا یہ پروگرام جو کہ انٹرنیٹ بابلحوائیت ڈاٹ کام پر جو کہ دکھایا جا رہا ہے یہ بانیان کی طرف سے اعلان ہے اور تصریف رکھے ساری رات یہ مہلے سے زیادہ جاری رہے گی اسی طرح ملک کے ناموار علماء اکرام و ذاکر نظام اپنے اپنے ٹیم پر ذکر محمد والے محمد بیان فرماتے رہیں گے آپ جو کہ تصریف لاتے ہیں عطائق الاندر جناب ذاکر سید کمر رزانک ویسہ با گجرار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو نعرے تکبیر بابا جی دو قسم دیاں محفلہ میں زندگی چھٹین کیتی ہیں ایک شبینے دی محفل ہے ایک چودہ دی محفل ہے شبینے دی محفل اچسامت قرآن دا تذکرہ ہوند ہے چودہ دی محفل اچسامت قرآن تینات کے قرآن دا تذکرہ ہوند ہے شبینے دی محفل بندہ چپ کر کے سندہ روے خیر سلے عبادت شمار ہو سی جتے پاک حسین دی مجلس ہوئے حدیث سے کچھ سے چلنا ارشاد فرما رہے ہیں میں نے وہ زبان چنگینی لگ دی جھڑی آل محمد دا ذکر سن کے بھی خاموش بیٹھی رہا میں کافی دیر تو عویدہ پہ یہاں تھا ڈیلوں بڑی تعداد اچھ بندے ہو تم ہی نہیں بول دے تجھے تھوڑے بندے ہو تم ہی نہیں بول دے جتنے اب آپ تشیف فرماو نعرے تکبیر اگر بلند ہوئے تو بلند آواز نال نام چھاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری حسینیت یزیدیت سین بطول دے دشمنت لانت سین دی ذات بواز بلند صلوات پڑھو اللہ شلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانیہ تاویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کافت نوند درمیانی عمر این الیقین حق الیقین سید الوسیین وارث آسمان الزمین حبل المطین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد مشعود عابد معبود ساجد مسجود دی ذات مقدسات عام انسان نئی قرآن دکاری بن کے بیمارن دی شفا واسطے منکردی قضا واسطے خسندی مصطفی مرتضی وظہرہ واسطے سلوات باواز بلند پڑھو اللہ صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مسلمانوں کو عزت کا جلال آیا ہے چار سترہ تک سیدہ شروع اب مسلمانوں کو عزت کا جلال آیا ہے اپنی کھوئی ہوئی غیرت پہ ملال آیا ہے دربدر آل محمد کو پھرانے والو آج تو ہین رسالت کا خیال آیا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری ایک سلوات پڑھ لو سارے حضرات مل کے بلند آواز اتجاج کرو جتے مرضی جا کے کرو لیکن انسان دے پتر آر کرو پاکستان دے کسے شریف مسلمان دی کسے غیر مسلک غیر مسلم دی جائداد نو نقصان پہچا ون دی کوشش نہ کرو چودہ سو سال پہ گزر دن اسی پیادہ انصاف کرو تُسی آج اتجاج پہ کر دیو تم خاک مدینہ کی دوا کیوں نہیں دیتے منصفت مجرم کو سزا کیوں نہیں دیتے کل جس نے جلایا تھا در ام ابیہا تم اس کی لحد آج جلا کیوں نہیں دیتے ہاتھ بلند کر کے حیدری ایک سلوات پڑھ لو سارے حضرات مل کے بلند آواز بندہ بڑا کوجہ لگ دائے بڑا بے سورہ لگ دائے جیڑہ بندہ آل محمد مجلس اجبہ کے بلکل میں ویکھنے بجیڑے تسی بندے تشریف فرماؤ یہ نیت نال سارے بیٹھے ہو ویسے تسی نیت نال بیٹھے اگر اٹھ کے نہیں گئے تو نیت نال بیٹھے میں بڑی جلدی نال تو انہوں ایسا کسیدہ سنوان جو ساری رات صبح تک جد تک مجلس جاری ساری ہے تو اٹھے زین سونی پڑھو میرا دل پہ کر دے آجتون میں مسلح عبادت سناؤ ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو اینج نہیں سلوات بہت ڈھلی ہے بلند آواز نال سلوات ہوئی قبول میری ہے دعا مسلح پہ ہوئی قبول میری ہے دعا مسلح پہ ہوئی قبول میری ہے دعا مسلح پہ ہوئی قبول میری ہے ہوئی قبول میری ہے دعا مسلے پر دیا حسینؑ کا جب واسطہ مسلے پر مولا توڑیاں زبانہ سلامت رکے مالک توڑیاں مالک توڑیاں سلامت رکے مالک توڑیاں مالک توڑیاں مٹھا مٹھا ٹردیاو مالک توڑی توفیقات چیز آپ کو فرمائے کوئی لمبیاں چڑیاں تشریعہ نہیں کوئی تمہیدہ دا وقت نہیں جڑا انترہ میں توڑاں سنا من لگاں بڑا قیمت جی لفظ ہیں جس اس مقام تشریف فرماؤ مسلے تونجن دا مقصد کیا ہے میرے عقیدے دے مطابق دراصل نماز کیا ہے شیر تکر کیا کھنا چاہنا نماز ہو گئی میری عدا مسلے پر نماز ہو گئی میری عدا مسلے پر حلی کا نام جو میں نے لیا مسلے پر ہاتھ بھولا دے کر کے حائداری مالک توڑی زبانہ سلامت رکھے بھائی غلام آباس مسلے تے ونجن دا مقصد کیا ہے مسلے تے لوگ اتراز کردن بے شیعہ تے مسلے تا جوڑ کوئی نہیں میں انہوں دیا زبانہ بند کر لگاں کیوں نہ منجھ یہ مسلے تے مسلے وچو چودہ مل دن مسلے وچو پانچے مل دن مسلے وچو بارہ مل دن علی انوالی اللہ مل سی تا مسلے چو پیسے آپس دیکھا لے جیڑا علی انوالی اللہ نپڑ دعوے او دا مسلے تے جان دا کیسا فائدہ ہے تھوڑی جیان زبانہ ہلاو میرے نال سر ہلاو آخری بنتوں کے لفظ میرا زمین تے نمجھے وجہ کیا ہے آخر کیڑی گل میں مسلے تے بن جنتے مجبور کر دیئے شیرت کو کیا کھنا چاہنا خدا کی آدھ مجھے لے گئی حسین کے پاس خدا کی آدھ مجھے لے گئی حسین کے پاس غمِ حسین مجھے لے گیا مسلے پہ مالک توڑی زبانہ سلامت رکھے بسم اللہ یا علیہ یا علیہ اللہ اپنے سامنے کھل ہوتا بہت پیارا نشان سرکار باب الحوائش دی عظمت مسلے دی نسبت نال توڑی نظر کرنے لگا کس عظمت دا مالک اعباس کس شان دا مالک اعباس جڑا انترہ میں تونوں سنا ہوا لگا کراچی تو لے کے اسلام آباد تک جس مجلس ہیچ پڑے ہے بڑی پذیرائی ملی گجرات اپنے گھر دا فرد سمجھ کے پذیرائی فرمے سو جس اس مقام تشیف ہونا شیئر دکھر کیا کھنا چاہنا وہی وفا کا حدا اسی کو دیبا ہے وہی وفا کا حدا اسی کو دیبا ہے خدا سے مانگے جسے فاطمہ مشلے بے مالک اعباس مالک اعباس سلامت رکے بسم اللہ مالک اعباس مالک اعباس مالک اعباس تاکہ مسلط نمازہ پڑے ہی تھے بیندہ دکیرہ فائدہ ہے آخری aztک میں ملک اعباس سینہ تانکے ٹلی کرو جو ساڑے امام سچن ساڑے امام سچن ساڑے پیشوا سچن نوری چن نورن جس اس مقام تشیف ہونا نبی کسیب وہی جانشین ہوتا ہے جہور جس کا ہو کعبے میں یا مشرے پہ ہاتھ بلن کر کے آئے داری مولا تو انہوں سلامت رکھے میں بھی ممبر ادو چھڑنے جو سارے بول پہ تھے پکی پیٹی گالے جو دوسری نہ بولے باروں گیٹ انہوں کنڈی بھی ہے کاند کیسے انہوں ٹپن نہیں دینی کیونکہ کندہ ٹپنہ لینے ساڑھا تعلق کوئی نہیں ہے میں تو انہوں کا سیدھا سنا من لگا علید سونے علید ہاتھ نب کے مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے ہر حسینیت کی حقیقت حقیر کیا جانے نبی کی ذات پہ ہو ہزیان کا شک جس کو وہ دو رکت کا نمازی گدیر کیا جانے ہاتھ بلند کر کے نارے ایک پیارے پیارے چہرے نال پیارے پیارے لبہ نال پیاری پیری زبانہ نال بلند آواز نال ایک سلوات پڑھو تے میں کسیدہ شروع کر ایک سلوات پڑھو تے میں کسیدہ شروع کر ایک سلوات پڑھو تے میں کسیدہ شروع کر تیری عبادت ہے بیکار ہے مالک تنہوں سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے یال یالی کٹے سونے لگے ہو ہیں سارے ہاتھ بلند کیتے ہیں بڑے پیارے شناسہ چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ کوئی لمبیہ چنیئے تشریعہ نہیں کوئی تمہیدہ نہیں فلانے ہاں تیری ایتھے بھی ہوئی گلے تے اوٹھے بھی ہوئی گلے آخری بندہ جیڑے ایتھے پیڑے اوٹھے بھی پیڑے بولو میرے نال سرکار محمد مصطفان ہے علید عزا کرمن کے علید وحید این مطابق علید وجود پس اشارہ کر کے تمسکرا کی کیڑ گل کیتی ہے اے جدو سوچ دے راز خود بولدائے اندے بولن دا محتاج قرآن ہے حرم کریم کے ٹور دیا شیر مکمل کرنا چاہنا شیر دکھر کیا پیادہ اے جدو سوچ دے راز خود بولدائے اندے بولن دا محتاج قرآن ہے جتے میں ہاں نبی اوٹھے اے حیالی کی تا امتے محمد نے اعلان ہے جیڑا این دی ولادہ ہے منکر ہویا اے تھے او تھے او لانت تا حق دارے مالک توریہ زبانہ ہاتھ بلند کر کے یا علیہ علیہ مولا توریہ زبانہ سلامت رکھے جیڑا انترہ میں تونوں سنا من لگا بھئی غلام عباس ساری زندگی ہو گئی اٹھاراموی سال ہو گئے کلم چاک کے رزق وصول کر دیں بھئی علی عزاز سیزادہ میں برتے تشیف فرما ہے نئید عباس گین تے پھر واپس آگئے سارے میرے بات پڑھنا ہے جس اس مقام تشیف فرماؤ جڑی گل میں ہون کر لگا اللہ دیا وعد ہے بھائی جان اللہ دیا وعد ہے اللہ دیا وعد ہے اے رسول ساریاں گلنا اپنی مرضی تے میری مرضی مسترکہ مرضی رلا کے ساریاں کیتیاں ہون میں اپنی مرضی نال ایک گل کرنا چاہنا تیرے پاس سے مخاطب ہو کے توں زاکر بن علیدہ تے میری مرضی نال بول میرا مالک تیری مرضی نال کیمیں بولا سرکار محمد مصطفیٰ نوں مسکر آ کے اللہ نے کیری گل کیتا ہے شیئر دکھو کیا اکھنا چاہنا اے تیرا جس میں ہے تیری جانے ہے تیرے شاواندی تشبیت دیرا بھی رہے میں تو انہوں بار بار گزارش پہ کردا ساریاں بولنا ہے تمہیں ممبر چھوڑنا ہے ممبر میں چھوڑنا ہے تیرے تیرے ساریاں پڑنا ہے شیئر دکھو کیا اکھنا چاہنا اے تیرا جس میں ہے تیری ڈان ہے تیرے ساوان دی تصویح تیرا میرے ہے سارے پردے ہٹا ہے نانو عجو کا سارے نبیاں تیولیاں دائے پیرے ہیں گلم مقدیم کا میرا سب کج علی اندہ اکلال غازی علم دار ہے لو سارے بولے ہو تو میں قصیدے ایک دو کالی کالی ہور سنا ماں تو بھائیاں نمیمبر دے ماں تو جننا سنا تو ساں اس شیر دا استقبال کیتا ہے میں قصیدہ بڑا مزیدار جا تو انہوں سنا ملے گا لیکن مزیدار قصیدہ تاں سنانا ہے پائی جیے نا تو اٹھے کے بھی کوئی نہیں بولنا میں تو انہوں کو ویم ہوئے جڑیاں گلہ میں کرنے لگا ہون چیز کسیدے تا بھی تو اڈے چکو بندہ نہ بولیا تے پھر تسی جانو تے رتن جانے تے تسی جانو تے جا کے جانے میں تے علی رضا پیر بادشاہ تے دو سیدہ ساڑھے نال نام ہی بولے تے سب دعائی کرنی ہے جی اے ننننن بولے تے اے علم تھلے جا کے تے دعا کرسن تے جے چنگی دعا کرانی جے تے ایک نارا چنگا جا مارو تے میں کسیدہ شروع کرنا ہے موسیقا علی علی کار سدا جنت ججا اندے باجو کارنا تو زندگی تبا او بلدہ مر کے زلدہ ہے حیدر جیندی شجدہ کا مقام تشیف اماؤ کوئی لمبیوں چوڑیاں تشریعہ نہیں مکدی تو انو سمجھ آگئی ہے بولو میرے نال اپا یہ باس پڑھ دیوون گولام باسرتن صاحب جو تو انواکن تے فیر گل چوکی سمجھ آن دیئے توانا لفظ دی تو انو سمجھ آگئی کوئی لمبیوں چوڑیاں تشریعہ نہیں اپنے مسلمان بھیراوانو ایک مسورہ ڈیونا چاہنا شیر دکور کیا پیادا علی باجو نبی اندھا ہندہ نے گزارا ہے اللہ بھی یہ حاک دائے میرا ایسا ہارا ہے میرا ایسا ہارا ہے اری شاہ دے رب سرور لو بلایا ہے اتھے جاکے ہویا بس علی دا نظارہ ہے جے مہدی تو بچنا چاہنا ہے جے مہدی تو بچنا چاہنا ہے اپنے گھر تے علم لوا آجے بھی نہیں آجے بھی تسلی نہیں ہوئی یالی یالی مکندہ تے شیر کوئی نہیں لکھنا یہ نہیں میں آکھنا جو مکندہ تے لکھ کے جانے میں سرکار دا ادھنا جا مدہ کھانا میں پینٹر نہیں جو میں سفیدیاں کرا تے شیر اتھے لکھا میرا تعلق توڑے زہان نال توڑے دلہ نال میں نقص کرنا چاہنا میں شردہ میدان ہو سی میں شردہ میدان ہو سی میں ایک لفظ جتھے مکت ہے جتھے مکت ہے اتھے اشارہ کرسا ہر بندہ میرے نال مچھلے ضرور جسے مقام تشیر فرماؤ کمینی مادہ کمینہ پوتر وڈی جی داری فائل تاڑی چھلکا کے ما شردہ میدان ہو سی کیڑا بندہ جس دی طبیعت اج بھی کو شک جس دی حسیت اج بھی کو شک چپنہ ہی بانا جس دی ولدیت اج بھی کو شک ہائے ہائے مالک توڑی زبانہ سلامت رکھے اور بولنا ہے میرے نال بول پہو ہر بندہ میرے نال بول سی ضرور کوئی لفظ میرا زمین ترمجھے ملک شاہب دی آوازہ سی ملک شاہب کون اے تھوالے ملک شاہب نہیں ملک نہ ہی دباس جاگ نہیں او تھوالا ملک رزوان اے کدے چلیں جنت آلے پاسے ڈیڑھ سوالہ شیشہ لے کے زندگی چپنی شکل ویکھی ہے جنتہ تیرا کیسا تعلق اے ویک ہو ملک شاہب نمازہ پوریاں حاج پورے زکاتہ پوریاں داڑی پوری شرف ایک شاہ ڈھاٹائی باقی ساریاں پوریاں ساریاں پوریاں اس کا مینے دے پاسے مخاطب ہو کے ملک جلال ہی چاہ کے کیری گل کرسی شیر دیکھو کیکنا چاہنا حلی دی ویلا ہووے ہر شاہ قبولے ہر شاہ قبولے کچھے بیٹھے ہو حلی دی ویلا ہووے ہر شاہ قبولے ہر شاہ قبولے دل وچی حلی لیتے ہر شاہ فضولے ہر شاہ فضولے علی باجو تیری یا نمازہ نیا دوریاں تیرے اتحج نئی رب تیرے تولے حیدر نہیں تیر چلت کوئی نئی حیدر نہیں تیر چلت کوئی نئی جا دو زکھ وچ جتیاں کھا ایک میں شیر ہور پڑھنا ہے اس بعد ایک یا دو میٹ جیڑے میرے بچ گئے میں ممبر حوالے کر دے ساں تو اڈنال کوئی ویر نہیں کوئی دشمنی نہیں تو کوئی وی تو اڈنال کوئی مقابلہ نہیں بولو تو بڑا سونا بول دے ہو نہ بولو تو چپ کر کے بین دے تو جیسے بیٹھے ہو تو اسی چپ کر کے میں توڑے واسطہ ہی کسی دا گازی گازی مولا 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 جیڑا تیرے علم نو جھک دا نہیں اولانت دا حق دا رو ہندائے مالک توڑی زمانہ سلامت رکھے گازی گازی مولا گازی گازی مولا گازی گازی مولا گازی گازی مولا جیڑا تیرے علم نو جھک دا نہیں اولانت دا حق دا رو ہندائے جنہ تیروں دل نال منیا ہے تیرے نو کرو مختار ہندائے تیری کیونہ نبی تازیم کریں تیری کیونہ نبی تازیم کریں تینو زہرہ پتر بڑایا ہے گازی مالک توڑی زمانہ سلامت رکھے جیڑا انترہ میں تو انہوں سنا من لگا ساری رات بولو بے شک نہ بولو توڑی اپنی طبیعہ توڑا مزاج جیڑا انترہ میں تو انہوں سنا من لگا ساری زندگی یاد رہا سی بھائی غلام عباس جس سے لے انترہ میرے سامنے ہوندہ ہے نا میری اکھی واس پہنگ دیا جس اس مقام تشریف فرماؤ فضیلت عباس دا بڑا عظیم جا جملہ میں حق تلف نہیں کرنا چاہدہ گا سب نہیں کرنا چاہدہ میرا چھوٹا بھائی عمر رضا نکوی کسیدہ اس دا لکھیا ہے شیر تو سن دعا کرنی ہے توڑکل دعا وصول کرناستے غازی غازی مولا غازی غازی مولا غازی غازی مولا غازی غازی مولا تنو دوارا منگے ادوا مانچ تنو چاہ کے شبیر کھڑایا ہے مالک توڑیاں زبانہ سلامت رکھے جس جس مقام تشریف فرماؤ کوئی لمبیات چھوڑیاں گلہ نہیں آکھری بنتا کوئی لفظ مرے ادوا مانچے غازی غازی مولا غازی غازی مولا غازی غازی مولا غازی غازی مولا تنو دارا منگے ادوا مانچ تنو چاہ کے شبیر کھڑایا ہے تیری چال دوچ پانٹا لڈس دے تیرا جھولا حسن جھولایا ہے تیری شان تو صدقے میں جاما تیری شان تو صدقے میں جاما تنو زینب ٹرنہ سکھایا ہے غازی مولا تنو سلامت رکھے مالک توڑی توفیق آتے جو اضافہ فرمائے تیری شان تو صدقے میں جاما تنو زینب ٹرنہ سکھا جسنو ٹرنہ آپ سکھایا ہے او دے سہارے تے مدینہ چھوڑیا ہے کوئی لمبیہ چڑیاں تشریحیاں دا وقت نہیں صرف ایک چھوٹا جا ٹکڑا سنو دو وینڈ سنو تے دعا دتا لے سینجی جسے لے مدینہ چھو ساداک ٹرن لگی نا مرشہ زادی نے اعلان کی تا عباس میرا دل پہ کر دے میں اپنے حجرے چھو باہر قدم نہ رکھا سر تو پگ لائیس پگ کھول کے زمین تے بھی چھامنے شروع کی تیس آواز دے کدے علید علید ہی مٹی تے پیر نہ رکھ میری پگ تے پیر رکھ تاریخہ دیئے سات مرتبہ جتو چادر مکدیائی دوجہ پاس چادر ولاویہ بسم اللہ پیر رکھ ستویں مار جسے لے شبیر دے نگاہ پہیے نا پیشانی تے بوسرے کے دنہ باس آج اے برداشت نہیں پہ کردہ جو تیری مرشہ زادی دے قدم خاکتے آوے کل گھوڑے دی گردن اچھ تیرا سارو سی لوگ نجس اشارے کر کے آکسن جسنو ٹرن دا والنے یادا علید دی زینہ بے بس دو یا ترہ ایمٹ آدھا پیاں لتھا چل کے گرز پیشانی ویچوہ جھٹا غیرت دا سلطان آجا پیاں اونوے لے کل سیدانیاں ویچو مو کیتا آن دی ماہ اعلان کیڑا اعلان کی تس بی بی آدیا میں کوئی نہیں ساؤ میں تو آدیا چاد رادی ہر بی بی خود نگرانے بی بی موت ماتم کر کے آدیا میں ڈال لے گیا بھرکا آئے وہ زین یو توم ہو میں ڈی قید دہون امکان رون دے یاؤ تے شن دے یاؤ شارہ مضمون چھوڑ کے حسین باد چاہو دی دھی اگے اگے مرشد پاس دے مونڈے تے مشاک علی دی علی دی دی نگاہ پہی آواز دے کیا دھی امہ فضا شارہی بی بیا نواک علی دی دھی خیمج ودی شڑے دیئے شارہی بی بیا درمیان اچھ کھلو تیین علی دی علی پتر پاس درمیان اچھ کھلوا کے پیشانی تے بو سڑے کیا دیئے موت دی تیاری کیتی بیچھا ہے علی دی دی سوال پہی کریں دیئے مرشدہ دی حکم چکار آواز دے کیا دیئے بھینی داما نہ سلامت رہیے یا منت ہم شیئے رتے لائی وانج کل ملنے نے زیور آئے وہ قیدیاں والے جیویں پاونین سمجھائی وانج کیویں ٹرنے سوڑیاں آئے وہ گلیاں ویچ وہ میں کونٹر کے ویر دکھائی وانج کیویں بولنے نال شیرہ بیک منزلہ حور با جاؤ میں سید ممبر دیوا شارہ مضمون چھوڑ کے اسے مقام تیاں ماں لہ بیٹھے لیی دا پتر لہ بیٹھے محمد دا پتر کمینی ماؤ دے کمینے پتر اعلان کیتے جڑی شہ لب دیے لٹ لو انہ دے یپ آشی مر گئے گجرات دے گرد و نوا پورے پاکستان دا مجمع جنہ سینے تے ہائے حسین کرنے مرشدہ دی دہ اور تبس کوئی نہیں چلیا مدلگا دے پاسے مونچہ پھرش مندر یا دے پاسے اب پاس تو مخاطبوں کیا دیئے سلطان وفادی آئے وہ نگری دا بھئی پچھ دیئے بھین سلائے آشی مر گیا ہے اللہ علاہ مطلعہ سلائے آشی مر گیا ہے سلائے آشی مر گیا ہے سلائے آشی مر گیا ہے سلائے آشی مر گیا ہے